ماملہ گوبردن چیتر کے انترگرد انیور گاؤں کا ہے جہاں بارس کی موسم میں کسانوں کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کے چلدے پرشاستن کے دوارہ پورا انیور گاؤں کا پانی کچھے نالے کے دوارہ گاؤں سے بہار نکالنے کا اصطحی سمادن رکھا ہے مگر وہاں بنے نالے کی صفائی نہ ہونے کے کرن پورے گاؤں کا پانی وہاں پرشتد کسانوں کے کھیت میں بڑھ جاتا ہے یہ پانی قریب چار پانچ مہاں سے پہلے نہیں سکتا ہے جس کو لے کر انیور گاؤں کے کسانوں کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کسانوں کو پمسیت لگوا کر پانی بہار بڑے نالے میں ڈلمانا پڑتا ہے جس میں ان کی ایک اچھی خاصی لگ لگ آفمی لگ جاتی ہے جس میں سماسیہ کو سبھی گرامیلوں نے سماسیہ بھی گوتم کھنڈلوال کو بتایا جس میں سماسیہ بھی گوتم کھنڈلوال دوارہ موقعے پر پہنچ کا نالے کا نیڈکشن کیا گیا وہیں سماسیہ بھی گوتم کھنڈلوال کے دوارہ راجستان سے رین وارٹر سسٹم لگانے والوں کو موقع کا معافنہ کرایا یہوں جلد سے جلد اس سماسیہ سے چھٹکارہ دلانے کا گرامیلوں کو آشورشن بھی دیا گیا وہیں میڈیا کے ٹیم سے بات کرتے ہوئے گرامیلوں نے گوتم کھنڈلوال کے اس کارے کو بڑا ہی سرخنیا کار بتایا کارے کیے جاتی ہیں وہیں رین وارٹر سسٹم لگانے والے سپر وائزر سے میڈیا کی ٹیم کو بتایا گیا کہ یہ پلانٹ لگنے میں قریب دو سے ڈھائی لاکھ رفی کی لاغات لگ جاتی ہے جس کو گوتم کھنڈلوال سماسیہ بھی دوارہ لگایا جا رہا ہے جس کا کارے جلد ہی شروع ہوتا ہے انی اور گاؤں میں دکھائی دے گا ایبم انی اور گاؤں واسیوں کو عجیون کے لیے اس سماسیہ سے چھٹکارہ بھی مل جائے گا بہت ساپ کا مر نام ہے سوریش سمی جیسا کہ آپ نے یہاں پہ آ کے نیرکھڑ کیا ہے یہاں جلبر آپ کی سماسیہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اس پانی سے ان کے ساتھوں کو آپ چھٹکارہ کس طرح ایسے دلا پائیں گے دیکھو اس میں ایک بڑا بور ہوگا کاریب چوہویس انچی گا اور وہ دو سر پھوٹ ہے دھائی سر پھوٹ ہوگا اس میں پائپ ڈالے جائے گا ڈالے جائے گی دو اس سے فلٹر ہو کے جتنا بھی پانی ہے ان کا اوٹھ نیتے چلے جائے گا اور ان کا پانی میٹھا ہو جائے گا اور ان کے دل بھراک جو سمجھ سا ہے وہ ختم ہو جائے گی دین وارٹر کے تورو یہ سسٹم راجتان میں جہاں بھی بھراو ہے سسٹم سب جگہ چل رہا ہے اور آج کل اسی وارٹر لیبل کی بجے سے گورنمنٹ بھی اس پر بہت زور دے گی ہے کتنے کی لاغات سمجھ رہے ہیں تو ابھی آپ کو کس کے مادیم سے یہاں بھلایا گیا ہے یہ گوتم جی ہے انہوں نے بھلایا ہے میں جائپور سے آیا ہوں اور دین وارٹر کا ہی کام کرتا ہوں کیا نام ہے آپ کا جوگن کہاں کے رینے والے ہو جیسا کہ آناور کی بہت بڑی سمجھے دیکھنے کو ملے گی ہے کافی مہینوں سے لگاتار بنی ہو جا رہی ہے یہاں جل بھرا ہو جاتا ہے کھیتوں میں وہ فصل نہیں ہو پاتے اس کے بارے میں کیا کہنے چاہیں گے جی سرکار کوئی ایک مہینہ سے سب کسان بھائیہ سب لگے ہوئے ہیں خود محنت کر کے نہیں ہے یہ بڑے نالے میں پانی چھوڑو ہے تو سب تے پریاس کرو ہم نے مکھیا جی اور اپنے گوتم جی تے کہی تو انہیں ہماری طرح انہیں ہمیں بتائی کہ ایسے ایسے ایک بورنگ ہوتی ہے ایک پلانٹ ہوتا ہے تو پلانٹ کے باہر میں رات کون آئے قریب آٹھ بجے کوئی نہ سننو سب کسان لگے ہوئے ہیں تو انہیں ہم کو انسا سن دیو اور تیارے میں پوری طریقاتیں بورنگ کروابے کے کاجیں اور سب کسان بھائیہن کی مطلب پریسانی دور ہے جا بھائی ساتھ